بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو پتھر بولا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے پیارے دوستو اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے کہ جہنم کا اندن انسان اور پتھر ہے لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے پتھر بولا اگر میں جہنم کا اندن بن گیا تو میرا حشر بہت بورا ہوگا اے اللہ کے نبی میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے پیگمبر ہیں اور کوہِ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہاں جا کر آپ علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلید دی اور اسے کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے حضور تیری بحشش کی دعا کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اسی دوران آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بول گئے پیارے دوستو آپ اللہ پاک کی رحمت دیکھئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس جانے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس پتھر کو بول گئے ہو گیا تم نے اس پتھر سے سفارش کا وعدہ کیا ہوا تھا تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردیکار واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بول گیا تھا بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور بچتے ہیں اور دیگر پتھروں کے ساتھ اسے جہنم میں داہل نہیں کریں گے آپ علیہ السلام ہوش ہوتے ہوئے واپس آگئے اور اس پتھر کو خوشحبری دی اور وہاں سے چلے گئے کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ تور پر اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز آئی تو وہ اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا تم کیوں رو رہے ہو تم کو تو میں نے اللہ تعالی کی طرف سے خوشحبری سنائی تھی مگر تم اب بھی رو رہے ہو تو وہ پتھر کہنے لگا تو اب تو میں اللہ تعالی کے ڈر اور خوف سے رو رہا تھا اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی اے اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے اللہ اکبر دوستو ذرا سوچئے کہ ایک پتھر اللہ پاک کے خوف سے اور اللہ کی محبت پر رو رہا ہے اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے ہر مخلوق اللہ پاک سے ڈرے مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پروہ ہی نہیں اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے آمین یا رب العالمین آمین 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 آمین